ہلو فوڈیز ویلکم بیک ٹو روینیز کچن آج کی جو ریسپی ہے وہ چنی کی ساگ کی ریسپی ہے میں نے دھائی سو گرام چنی کا ساگ لیا ہے کافی چٹپٹا اور مسالے دار بنتا ہے دال ساگ ایک کپ باڑی کٹی بھی پیاز ایک ٹماتر کٹا ہوا سرسوک کا تیل یہ چنی کی دالے سے میں نے تین سے چار گھنڈے پانی میں بھیوکے رکھنا ہے تیج پات سابت لال مرچ آٹھ سے دس کلیاں لیزن کی ہلدی پورڈر جیرہ پورڈر دھنیا پورڈر نمک لونگ کالی مرچ پورڈر لال مرچ پورڈر دو چھوٹی لائچی ساپت جیرہ جاویتری دو بڑی لائچی لالچینی ادھرک سب سے پہلے ساگ کو اچھے سے ساف سے دھل لیں اور اسے چھوٹی چھوٹی ٹکروں میں توڑ دیں اب اسے باریک کٹ لیں یہ دیکھئے کٹنے کے بعد یہ ایسا دیکھتا ہے اب دو سے تین بڑی چمچ سرسو کا تیل لیں گے ایک چھوٹی چمچ سابت جیرہ ڈالیں گے دو تیج پات اور دو سابت لال مرچ پیاز ڈالیں گے اسے ہلکا چلالے اب اس پہ نمک ڈال دیں گے اب یہ ہلکا سافٹ ہونے لگے تب اسے لو فلیم پر ڈھک کر چھوڑ دیں اور اب مسالے ریڈی کر لیں گے سو یہ میں نے دس لیسن کے کلیا دو سے تین ٹکڑا درک دالچینی لانگ لائچی اس کا فائن پیسٹ ریڈی کر لیں گے اب دیکھ سکتے ہو پیاز کا کلر ہلکا چینج ہو چکا ہے جب یہ لائٹ براؤن ہو جائے تب ہم اس میں جو مسالے ہم نے ریڈی کیا ہے وہ ڈال دیں گے ادھر ا کے ل decrease کا پیسٹ انس من گرم مسالہ بھی ہے آدھی چھوٹی چھمج ہل دی آدھی چھوٹی چھمج لال مرش پورڑر آدھی چھوٹی چھمج ودھر جیرہ پورڑر چیہائی چھوٹی چھمج کالی مرش پورڑر آدھی چھوٹی چھوٹی چھمج دھنیا پورڈر انس سے مسالوں کےیں ملا لیں گے اس میں تمہ قطعے ہوئے ڈال دیں گے چکھوڑ ہم اور مسالہ بھی اچھے سے بھوننے لگا ہے چاڑوں طرف سے جب یہ دیل چھوڑنے لگے یعنی مسالے جو ہے پک چکے اب ہم ساگ ڈال دیں گے اس میں باریک کٹا ہوا اور جو چنے کا دال ہم نے لگا تھا وہ بھی ڈال دیں گے ایک نرد تک اسے بھونے اور جب یہ ہلکا بھون جائے تب اس میں ہم ایک کپ پانی ڈالیں گے اور اس سے پیک کر دیں گے تین سے چار سیٹیاں آنے دیں گے ہم سو آپ دیکھ سکتے ہو چنے کا ساگ جو ہے رڈی ہو چکا ہے اگر آپ کو گریوی کم چاہیے تو آپ تھوڑے سے اور بھون لوں ہائی فلیم پر آپ دیکھ سکتے ہو اس گریوی جو ہے سوک چکے اب ہم اس کی پلیٹنگ کر دیں گے آپ اسی کسی بھی پڑاتے کے ساتھ یا چاوال کے ساتھ ساتھ سرپ کر سکتے ہو اگر آپ کو میری راتی بھی پسند آئی ہو تو پلیز دو لائک سبسکرائب اور شیئر میرے چینل اور شیئر میرے چینل